ناظرین ہیدر آبات میں پیپلز پارٹی اگفان پریس کانفرنس کرے رہا ہے ناچودہ بانگ دیکھا رہے ہیں ہر دیکھیں نا ریویو کے لیے چپریم کورٹ کے اور اس انٹیسپیشن اس پروجیکشن کے اوپر ہماری ٹیکنیکل ٹیم بھی بیٹھی اور وہ جلاد بڑا اچھا چلا اس میں یہ پروجیکشن کیا گیا کہ ہمارے پاس جو ریورس میں پانی آئے گا وہ ٹونٹی ون پائنٹ سکس ایم ایف پانی ہوگا جو ریورس کے تھوہ آئے گا ربی کے لیے اور ڈیمز میں جو سٹوریج تھی ہمارے پاس ہوگی وہ تربیلہ منگلہ میں سیون پائنٹ فور ون کے قریب ہمارے پاس سٹوریج آویلیبل وہاں پہ ہوگی تو اگر ان کا ہم ایڈیشن کرتے ہیں جوڑ کرتے ہیں اور ٹونٹی نائن پائنٹ زیرو ایم ایف پانی ہمارے پاس ہوگا ربی کے لیے اور ناس اگر نکال لیں تو ٹونٹی سکس پائنٹ نائن فور ایم ایف پانی ہمارے پاس آویلیبل ہوگا سسٹم میں ربی کے لیے 26.94 اور ڈسٹیبیشن کے لیے کوٹری لو کوٹری پانی ڈیڈکٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس ٹوئنٹی سکس کے قریب ایم ایف پانی اویلپل ہوگا جو ہم ربی کے میں صبحوں کے درمیان ڈسٹیبیوٹ کریں گے یہ ٹیکنیکل کمیٹی کے اجلاس کے بعد ایڈوائزری کا اجلاس ہونا جو کل ایڈوائزری کا اجلاس وہاں پہ ہوا اس ایڈوائزری کا اجلاس شروع ہوتے ہی جو سندھ کے نمائندے تھے ان کو تنزیہ طور پر ٹریٹ کیا گیا اس ایڈوائزری کے اجلاس میں اجلاس کے شروع ہوتے ہی جب پانی کی ڈسٹیبیشن کے اوپر بریفنگ ہوئی تو لگا کہ یہ ڈسٹیبیشن وہ جو کر رہے ہیں پانی کی ڈسٹیبیشن وہ کسی نئے فارمولے کے تحت کر رہے ہیں جو فارمولا اکارڈ میں دیا گیا ہے جو پیراز اکارڈ کے اندر ہے اس سے ہٹ کے کوئی بات ہو رہی تھی جس کے اوپر میمبر ارساسم نے اور جو یہاں سے ہماری ٹیکنیکل ٹیم گئی تھی انہوں نے شدید اعتجاد کیا انہوں نے کہا کہ اکارڈ کی پیرا ٹو یہ بتاتی ہے کہ پانی اگر ایک سو چودہ ایم اف ہوگا تو وہ کس طرح ڈسٹیبیشن ہوگا between the provinces اگر پانی کم ہے تو اس میں شاٹیجز کس طرح چودہ بی کے تحت صوبوں کو برداشت کرنی ہے اور یہ جس طرح ڈسٹیبیشن کرنے جا رہے ہیں یہ تو آؤٹ آف اکارڈ ہے اس کا اکارڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے اوپر کافی دیر کوشش کی گئی سن کے نمائندوں کی طرف سے کہ ان کو یہ باور کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ ڈسٹیبیشن کر رہے ہیں یہ گیر آئینی ہے گیر کانونی ڈسٹیبیشن کرنے جا رہے ہیں اس کا اس تاریخی اکارڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ستر سال کی کوششوں کے بعد ساٹھ سالوں کی کوششوں کے بعد نائنٹی ونڈ میں صوبوں کے درمیان وہ اکارڈ ہوا تھا اس اکارڈ پہ آپ عمل نہیں کر رہے ہیں مہربانی کر کے اس اکارڈ کے اوپر عمل کریں اور صوبہ سندھ بینگل لور روپیرین بہت زیادہ سفر کیا ہے صوبہ سندھ نے کوٹریڈ ڈاؤن سٹیم سے دس ایم ایف پانی جو ہم سے وعدہ کیا گیا ہے نائنٹی نائنٹی ون کے اکارڈ میں وہ آپ نہیں دے رہے ہیں اور ٹھٹا بدین ڈسٹرکس سی انٹریجن کی وجہ سے بہت متاثر ہوئے ہیں تھارڈ پارٹیز انڈپینڈنٹ کنسلٹنٹ کہتے ہیں کہ 32 لاکھ اکر زمین سکیر تباہ اور برباد ہو گئی ہے سی انٹریجن کی وجہ سے ہمارے ٹیل انڈ ایریاز میں پانی نہیں پہنچا خریف کے دوران سندھ کے ساتھ تاریخی زیادتی کی گئی ہے ساٹھ سال میں اتنا اتنی زیادتی نہیں ہوئی خریف کے دوران جو اس خریف میں سندھ کے ساتھ ارزا نے زیادتی کی ہے ہمارے ٹیل انڈ ایریاز آج تک گیر آباد ہو گئے ہیں ٹیل انڈ ایریاز میں خریف کی پیداوار تو نہیں ہو سکے گی لیکن جو ایریاز میں جس میں پانی ہمیں اپریل میں دینا تھا کمانڈ ایریاز کے اندر گڑو کے کمانڈ ایریاز میں کوٹڑی کے کمانڈ ایریاز میں سکھر کے کمانڈ ایریاز میں وہاں پہ پانی نہیں پون سکا جس کی وجہ سے وہاں پہ جو فصلے لیٹ لگائی گئی جو پانی اپریل میں آنا تھا وہ پانی آپ نے آگست میں دیا ہے اب وہ خریف کا پانی اگر آج آپ بند کریں گے سپٹومبر کی اینڈ پہ اور ابھی کا سیزن سٹارٹ ہوگا تو وہ پانی ان لوگوں کو پانی ابھی بھی ایک مینہ چاہیے اب بدین کے لئے بدین کے آبادگار ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خریف کے لئے ایک مینہ پانی اور ہمیں دیں کیونکہ جو رائس جو انہوں نے چاول لگائے ہیں ان کو پانی ایک مینہ چاہیے تو یہ ساری باتیں وہاں ڈسکشن ہوئی کہ سندھ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی کیونکہ یہ خریف میں سندھ کے ساتھ ابھی ربی میں آپ آؤٹ آف اکارڈ پانی کی ڈسٹیویشن کرنے جاری بکن قبول سندھ کو نہیں ہے اس کے اوپر سندھ کے نمائندوں نے بائیکارڈ کیا بائیکارڈ کر کے ہم اجلاس سے نکل آئے ہیں اگر وہ کوئی ڈسٹیویشن اس وقت کرتے ہیں سندھ کے سوا سندھ کو بائی پاس کرتے ہوئے اگر کوئی ڈسٹیویشن کرتے ہیں وہ گیر آئینی ہے گیر کانونی ہوگی اور سندھ کو بہت بڑا نقصان ہوگا سندھ کو کانفیڈنس میں لے بغیر ارساہ اگر کوئی من مانی کرتی ہے اس کو کوئی کانونی کوئی آئینی ہر نہیں ہے کہ اس طرح بیٹھ کے اگر ان کو اس طرح بیٹھ کے فسلے کرنے وہ سندھ کے نمائندوں کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ اگر ارساہ اس طرح من مانی کرتا رہا کہ یہ نقصان جو خریف میں ہوا ہے یہ ہم کہتے ہیں کوئی سندھ کا نقصان نہیں ہے پاکستان کا نقصان ہے تو اس کے لئے مجھے یہ کچھ ارض باتیں کرنی تھی آپ سے جو کل ارساہ میں ہوا ہے سندھ نے شدید اچھیات کیا ہے پاکستان پرس پارٹی روڈیپ آج کر رہی ہے اور نیکس سیزن میں بھی وہ ہمیں نقصان دینے جا رہے ہیں جس کے لئے میں نے آپ لوگوں کو آگاہ کرنا اس کے ساتھ میں ٹیکنیکل وجوہات تو مینسٹر صاحب نے جانتان شورو صاحب نے آپ کو بتا دی میں پاکستان پیپوس پارٹی سندھ کی جانت سے عزیر عمد صاحب کو ویلکم کہتا ہوں جنہوں نے جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں لیبر ونگ آل پاکستان مسئل لیگ کے صوبائی صدر ہیں اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ سینکلوں باہر بھی بیٹھے ہیں پھر اس کانفرس کے بعد وہ بھی بعد آپ تشمولت کریں گے تو میں بیلکم کہتا ہوں دیکھیں یہ کیس ہم لے کے گئے تھے سی سی آئے میں دوزار اٹھارہ میں کہ پانی کی جو تقسیم ہو رہی ہے یہ کارڈ کے حساب سے آپ نہیں کر رہے تقسیم اس کے اوپر سی سی آئے نے ایک کمیٹی بنائی سی سی آئے کو چیئر کرتے ہیں پرائم انسٹر صاحب اس کمیٹی نے اٹھارنی جنرل صاحب نے اس کمیٹی کو لیڈ کیا اٹھارنی جنرل انور منصور خان نے ایک رپورٹ جمع کروا ہی سی سی آئے میں اس نے سندھ کے موقف کی تائد کی انہوں نے کہا کہ جس طرح تقسیم یہ کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں اس کا اٹھار سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ گیر قانونی ہے اس رپورٹ کے اوپر موجودہ حکومت نے عمل کرنے کی بجائے وہ رپورٹ کہیں پھینک دی اور ایک نئی کمیٹی اٹھارنی جنرل صاحب کی بنا دی ہے جس کی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کیا رپورٹ کرتے ہیں لگ اس طرح رہا ہے کہ وہ پرانے اٹھارنی جنرل صاحب کی رپورٹ تھی وہ ان کو اچھی نہیں لگی اس وجہ سے انہوں نے پھینگی سندھ نے اس کے بعد پاکستان پیوز پارٹی نے اس کے بعد روڈوں کے اوپر اتجاز شروع کر دیا ہے جو ہم کر رہے ہیں ایک دخواہ پھر ہم سی سی آئے میں جائیں گے کہ بھائی یہ ربی کی سیزن کا بھی جو ڈسٹیبیشن یہ کرنے جا رہے ہیں یہ آوٹا وکارڈ کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے پاس لیگل پراپر فورم سی سی آئے ہے اور دوسری سب سے بڑی بات کہ انہوں نے ایک نیشنل وارٹر پالیسی بنائی اس نیشنل وارٹر پالیسی میں انہوں نے ایک نیشنل وارٹر کانسل بنا دی ہے اور وہ نیشنل وارٹر کانسل کو جو انہوں نے ٹیو آرس میں پاور دی ہیں وہ سی سی آئے والے دے دی ہیں لاس ٹائم کراچی کے پانی کے اوپر جب ہم نے سی سی آئے میں موو کیا کہ بھائی سی سی آئے کراچی کو بارہ سو کسک ایڈیشنل پانی چاہیے اور وہ ایڈیشنل پانی جو کراچی کے لیے ہمیں اضافی چاہیے کے فور کے لیے وہ پانی سی سی آئے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے کہ وہ پانی ہمیں دیا جائے ایڈیشنل پانی ہمیں دیا جائے تو وہ کیس اٹھا کے انہوں نے بیج دیا نیشنل وارٹر کاؤنسل میں اب سی سی آئے کچھ ڈیسیشن کرنے کی بجائے ایک انہوں نے نیشنل وارٹر کانسل بنا دیئے تو کیس ان کو ڈیسائیڈ نہیں کرنا ہوتا وہ نیشنل وارٹ کانسل میں بیج دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں نیشنل وارٹ کانسل سی سی آئی سے بڑا ادارہ نہیں ہے آئینی ادارہ سی سی آئی ہے اس کو بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا انہوں نے کبھی اٹانی جنرل کے پاس سندھ کا کیس بیج دیتے ہیں کبھی نیشنل وارٹ کانسل کو بیج دیتے ہیں اس طرح نہیں چلے گا سی سی آئے کو بیٹھ کے یہ چیزیں ڈیسائیڈ کرنی پڑے گی کہ بھائی یہ سندھ کاشو پانی کاشو سندھ کاشو نہیں ہے پاکستان کاشو ہے ان کو یہ ڈیسیشن لینا پڑے گا کہیں انہوں نے ونڈوز تلاش کر لی ہیں کبھی کسی ونڈو میں پینک دیتے ہیں کبھی کسی ونڈو میں پینک دیتے ہیں تو سندھ گورنمنٹ نے اپنا آئینی حق ادا کیا ہے سندھ گورنمنٹ پاکستان پیس پارٹی نے روڈوں کے اوپر اتجاز کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم انڈیسنس کو نہیں مانتے دیکھیں پانی کی ایک تو ہے ہمارا انٹرنل ایشو پانی کا پہلے میں ایکسٹرنل کو آپ کو بیان کر دوں ایشو یہ ہے کہ پانی خریف کا ہونا چاہیے 38 پوائنٹ سمتنگ ایم ایف جو خریف میں پانی آویلیبل ہونا چاہیے یا جو اکارڈ میں ہے اب ہم کہتے ہیں کہ 38 پانی آویلیبل نہیں ہے جس سال پانی کم ہوگا کوئی 27 پرسن شارٹیجز ہوں گی تو ہمارے پاس پانی جو ڈسٹیبیشن کے لیے بچتا ہے وہ 26 ایم ایف بچتا ہے اب 26 ایم ایف پہ ہمارا اعتراض یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو اکارڈ اس میں جو شارٹیج 27 پرسن آ رہی ہیں وہ اکارڈنگ ٹو اکارڈ سب کے اوپر برابری کے بنیاد پہ شارٹیجز ہونی چاہیے اس طرح نہیں ہے کہ سندھ کو آپ شارٹیجز زیادہ دیں جی ناظرین صوبائی وصیر جام خان شروع ہیدراباد میں پریس کانفرنس کرے رہے ہوا ہے جام خان شروع جو چوانا ہے دیسن میں پانی جی سخت کوٹا ہے سندھ جی بٹری لکھے ایکر زمین سندھ جی کرے خرابتی چکیا ہے بلٹن ما فیلال اترو